بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہونگٹون اسیسیٹ کے پلیٹ فارم سے محمد شباز آج کی ویڈیو کے اندر ہم اپڈیٹ دیں گے آپ کو بیریہ سپورٹ سیٹی ویلاز کے حوالے سے بیریہ سپورٹ سیٹی ویلاز جو کہ تیری پیپٹی سکیٹ جار کے ویلاز بیریہ ٹون مینجمنٹ کی طرف سے بنا کے دیئے گئے اس ٹیم بڑے اچھے ریٹس کے اندر ہمیں وہ ساری چیزیں ملتی ہیں ریڈی پروپٹی ہم کوئی بھی بیریہ ٹون کراچی کے اندر پر چیز کرتے ہیں تو اس ٹیم بڑے اچھے ریٹس کے اندر ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں بیریہ سپورٹ سیٹی ویلاز آج اس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا لوکیشن کے حوالے سے اس ٹیم پرائز کیا چال رہی ہے اس کی سرونڈنگ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں تو فرسٹ آف آل آپ کو لوکیشن کے حوالے سے بتاتا جاؤں تو اس کا ہارلی کوئی مین گیر سے بھی اسے پچیس منٹ کا ڈیسٹنس ہے رفیق کے سٹیڈیوں کے ساتھ جڑتا ہوا یہ سپورٹ سیٹی ویلاز اس کے بلکل سامنے لوکیٹیڈ ہیں اس کے ساتھ پریسن تھرٹی پن کے ویلاز ہیں مین جناس کے اوپر بلکل یہ سپورٹ سیٹی ویلاز آتی ہیں تین سو پچاس کے جارڈ فور بیڈروم اکومنڈیشن کے ساتھ اس میں ڈرائنگ ڈیننگ ایک بہت اچھا کیچن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ساتھ ڈرٹی کیچن بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے دو ہمیں یہاں پہ گارڈن دیکھنے کو ملتا ہے فرنٹ پہ اور بیک سیڈ پہ بیک جارڈ پہ بھی ہمیں بہت اچھا گرین ایریا دیکھنے کو ملتا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو کے اندر بھی دیکھ رہے ہوں گے ڈرون ویڈیو بھی آپ آن سکرین دیکھ رہے ہوں گے کتنی اچھا ویڈیو ہے یہاں پہ اور اس ٹیم آلموسٹ آلموسٹ ہاں میں کنسکشن کوسٹ کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ انویسمنٹ پوائنٹ ویو سے بہت اچھی چیز ہے اس ٹیم اگر ہم یہاں پہ آج انویسمنٹ کرتے ہیں تو آنے والی ٹائم میں اچھا یہاں سے ہم پروفٹ گین کر سکتے ہیں ملکہ یہاں پہ کنسکشن کوسٹ جتنی کنسکشن کوسٹ تین سو پچاس کے جارڈ کا گھر بنانے میں آتی ہے اتنی پرائز کے اندر ہمیں بنا ہوگا ویلا دیکھنے کو ملتا ہے ساتھ ہمیں پلاوڈ کے ساتھ یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو انویسمنٹ پوائنٹ ویسے اور انڈ یوزر جو یعنی کہ بیریٹون کے اندر آنا چاہ رہے اور کچھ ٹائم کے بعد آنا چاہ رہے اوورسیز کے لیے بہت اچھی آپشن ہے کیونکہ اس کی سرونڈنگ بہت اچھی ہے اوورسیز ہر اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس کی سرونڈنگ میں ہمیں ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں اس کی سرونڈنگ میں ہمیں سکول مسجد پارکس بہت اچھی تدار میں جہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے پھر اس کے بالکل سامنے انٹرنیشنل لیول کا سٹیڈیم بننے جارہا ہے جس کا بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے آپ اپنے سکرین دیکھ بھی رہوں گے کہ سٹیڈیم جو ہے وہ کتنی حد تک اس کے اندر کام ہو گیا ہے اور کس ساتھ تک کام ہونا باقی جیسے ہی وہ ساری چیزیں اپریشنل ہوں گی رفک سٹیڈیم اپریشنل ہوگا تو اس کے ریٹ as compared to other city جس کے اندر ہمیں سٹیڈیم سوگیرا انٹرنیشنل لیول کے دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے سرونڈنگ میں ہمیں ایک پروپٹی ایک سو پچیس کے یارڈ کا پلاوٹ بھی چاچا پانچ پانچ گروڑ پیک کا تک دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ تیس اپچاس کے یارڈ کے بیریہ ہومس اور بڑے خوصورت ایلیویشن کے ساتھ ہمیں اس ٹیم اپروکسیمیلی کوئی دو کروڑ اندرہ بیس لاکھر پیسے لے کر آپ ٹو دو کروڑ ستر اسی لاکھر پیک ان بیٹوین جہاں آپ اس پورٹ سیٹی ویلاز دیکھنے کو ملتے ہیں پورٹ سیٹی مینکہ تیس اپچاس اس کا کورڈ ایریا پھر کنسکشن کوسٹ اس طرح سے اس ٹیم انکریز تقریباً چھے ہمیں کنسکشن کوسٹ بنتی ہے تو اس کو بنانے میں ہی تقریباً اتنا خرچہ آ جائے گا جتنے میں ہمیں یہ ایک ریڈی بیلا وید کی کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جس کے اندرہ ہم فوری تو اپے رہش کر سکتے ہیں فوری تو اپے اس کو رنٹ اوٹ کر سکتے ہیں اور آنے والے ٹائم میں اچھا پروفٹ گین کر سکتے ہیں مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل ہوم ٹاؤن آسوسیٹ کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والے ویڈیو آپ تک بہتا نہیں کہوں سکے اسی کے ساتھ آپ اپنے ہوسٹ محمد شباز کو جاز دیں جزاک اللہ اللہ حافظ